امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لئے گھر کا کام کرنا بچوں کی اچھی پرورش کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اپنے شوہر کے لئے روٹی پکاتی ہے اپنے بچوں کی اچھی پرورش میں مصروف عمل رہتی ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے تقفار کرتے رہو اور اس گھر پہ اس وقت تک میری رحمتیں برساتے رہو جب تک یہ اپنے گھر کا کام کرنے میں مصروف ہے تو کسی نے عرص کیا اے نوازہ رسول جو عورت گھر کا کام کرتی ہے اس کو آخرت میں کیا عجر ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ کا نام لے کے گھر کا کام کرتی ہے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے تو روز محشر اللہ اس عورت کو تمام مخلوقات کے نزدیک سرخرو رکھے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ ہے وہ عورت جو اپنے گھر کو جنت بناتی تھی آج میری جنت کو اس کے سامنے پیش کر دو اور یوں وہ تمام مخلوقات کے نزدیک بڑے اہدرام کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی